ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل محسان سرادس میں اور ویور آج کی سیوڈیو میں ہم تامل اور تیلگو لینگویج کے سپر سٹار ایکٹر سدھات کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انلائز کرنے جا رہے ہیں ویور سدھات نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز سال 2003 میں ریلیز ہونے والی ایس شنکر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بوائز سے کیا ہے اس میں ایس ای مین ایکٹر انہوں نے کام کیا تھا اس فلم سے ایک سال پہلے یعنی سال 2002 میں مانی رترم سر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی کناٹی موٹا میٹل میں انہوں نے ایک بس پسنجر کا چھوٹا سا کریکٹر بھی پلے کیا تھا ہندی لینگویج کے لیے ان کی ڈیبیو مووی تھی سال 2006 میں ریلیز ہونے والی آمیر خان سٹارر مووی رنگ دے بسندی اب تک سدھات کتنی موویز میں کام کر چکے ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاب اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آفیورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہوگا تو چلے ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور ایز این ایکٹر سدھات کی پہلی فلم تھی منی ردنم کی ڈیریکشن میں بننے والی تامل لینگویز کی موووی کناٹل موٹا میٹل اس فلم میں ایک بس پزنجر کا چھوٹا سا کریکٹر پلے کیا تھا سدھات نے سپیشل اپیرنس کے طور پر اس فلم کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس فلم میں مین کریکٹر پلے نہیں کیا تھا سدھات نے اور یور ایز ای مین لیڈ ایکٹر سدھات کی تامل لینگویز کیلئے ڈیبیو مووی کا نام ہے بوائز اس فلم کو ڈاریک کیا تھا اس شنکر نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سدھات اور جینیلیا ڈیسوزا شامل تھے یہ فلم انتیس اگر سال 2003 کو ریلیز ہوئی تھی تامل لینگویز کی یہ مووی باکس آفیس پر سپر ہیٹ ثابت ہوئی تھی مانی ردنم سر کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی آئیو تھا ایجو ٹو فلم کی لیڈ کاس میں سوریا، آرمادون، سدھات، ایشا دیول اور میرا جیسوزا شامل تھے یہ فلم 21 مئی سال 2004 کو ریلیز ہوئی تھی تامل لینگویز کی یہ مووی باکس آفیس پر سپر ہیٹ قرار دی گئی پروہ بودیوہ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی نووستہ نینٹے نووینڈینٹینہ فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، سریحری اور تریشا شامل تھے یہ فلم 14 جنوری 2005 کو ریلیز ہوئی یہ تیلگو لینگویز کیلئے سدھات کی ڈیبیو مووی تھی جو کوئی باکس آفیس پر بلک بسٹر قرار دی گئی شیوہ کمار کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی چکالو چندروڈو فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، وعیدہ ریمان اور اخنینی ناغسفرہ راو شامل تھے یہ فلم 14 جنوری 2006 کو ریلیز ہوئی اور تیلگو لینگویز کی مووی باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی راکیش اوم پرکاش میرا کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی رنگ دے بسندی یہ ہندی فلم کے لیے سدھات کی ڈیبیو مووی تھی فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان، سدھات، عطل کنکرنی، کنال کپور، شرمن جوشی شامل تھے یہ فلم 27 جنوری 2006 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا ویڈ تھا 28 کروڑ اس نے انڈیا میں 53 کروڑ 8 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی بھاسکر کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی بوم مریلو فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، جنیلہ، ڈسوزا اور پرکاش راج شامل تھے یہ فلم 9 آگست 2006 کو ریلیز ہوئی تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر بلاک بسٹر قرار دی گئی وی این ادیتیا کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی آٹا فلم کی لیڈ کاس میں سدھات اور ایلینہ ڈی کروز شامل تھے یہ فلم 9 مائی 2007 کو ریلیز ہوئی تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ہٹ کرا دی گئی کشور کمار پردسانی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کونچم اشتن کونچم کشتم فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، تمنہ بھارڈیا، پرکاش راج اور رمیہ کشنن شامل تھے یہ فلم 5 فروری 2009 کو ریز ہوئی اور تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی آنن رنگا کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی فلم کی لیڈ کاس میں سدھات اور شاملی شامل تھے یہ فلم 3 جولی 2009 کو ریز ہوئی تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ایوریش کرا دی گئی چندھن ارولا کی ڈاریکشن میں بننے والی ہنڈی لینگویج کی مووی سٹرائکر فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، اوشا جھادب اور عدیتیا پنچولی شامل تھے یہ فلم 5 فروری 2010 کو ریز ہوئی فلم کا وجہ تک 11 کروڑ فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، اوشا جھادب اور لکشمی منچو شامل تھے یہ فلم 29 اکدوبہ 2010 کو ریز ہوئی تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر فلاپ قرار دی گئی پراکاش کوویلا موڈی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ون سپون آ واریر فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، شورتی حسن اور لکشمی منچو شامل تھے یہ فلم 14 جنوری 2011 کو ریز ہوئی تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر سپر ہیٹ ثابت ہوئی جہیندر پاچھے پاکیشن کی ڈاریکشن میں بننے والی تیلگو لینگویج کی مووی ون ایٹ زیرو جو کہ تامل لینگویج میں نیٹرو بدو کی نام سے ریلیز ہوئی تھی فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، پریہ، آنان شامل تھے اور یہ فلم 25 جنور 2011 کو ریلیز ہوئی تھی تامل تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر سی میں ہٹ کرا دی گئی وینو شرینام کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی او مائی فرینڈ فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، شتی حسن اور ہنسی کا موٹوانی شامل تھے یہ فلم 11 نومبہ 2011 کو ریلیز ہوئی تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر سی میں ہٹ ثابت ہوئی بالا جی موہن کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کڈالل، سودھا، پودھو، یپدی فلم کی لیڈ کاس میں سدھات اور امالا پول شامل تھے یہ فلم 17 فروری 2012 کو ریلیز ہوئی تامل تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ہٹ کرا دی گئی دیپا میتا کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی میڈ نائٹس چلڈرن ملٹی سٹارر اس فلم کا حصہ تھے سدھات اور یہ فلم 26 اکتوبر 2012 کو انگلیس لینگویج میں ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلا فلم قرار دی گئی بی وی نندنی ریڈی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی جبر دست فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، سمارتہ، رت پردو اور نتیا مینن شامل تھے یہ فلم 12 فروری 2013 کو ریلیز ہوئی اور تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ہٹ کرا دی گئی اپریل 2013 کو ریلیز ہونے والی تیلگو لینگویج کی مووی بادشاہ اس فلم میں سدھات نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے ڈیویڈ دوون کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی چشمیں بددور فلم کی لیڈ کاس میں علی زفر، سدھات، تاپسی پنو شامل تھے اور یہ فلم 5 اپریل 2013 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 20 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 41 کروڑ 68 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی مانی مارن کی دیریکشن میں بننے والی مووی ادھیام این ایش فور فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، آشریتہ شیٹی اور کیکے مینن شامل تھے یہ فلم 19 اپریل 2013 کو ریلیز ہوئی تامل لینگویج کی مووی باکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی سندر سی کی دیریکشن میں بننے والی مووی تھیا ویلائی سی اے نم کمارو فلم کی لیڈ کاس میں سدھات اور ہنسی کا موڈوانی شامل تھے یہ فلم 14 جون 2013 کو ریلیز ہوئی تامل تیلگو لینگویج کی مووی باکس آفیس پر سی میں ہٹ ثابت ہوئی کارتھک سوبہ راج کی دیریکشن میں بننے والی مووی جگاہ تھنڈا فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، بوبی، سمحہ اور لکشمی ایمینن شامل تھے یہ فلم 1 اگس 2014 کو ریلیز ہوئی تامل لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی واسان تھا بلن کی ڈریکشن میں بننے والی مووی کاویا تھلیون فلم کی لیڈ کاس میں سدھات، پرتفی راج، نصر اور ویدھی کا شامل تھے اور یہ فلم 28 نومبر 2014 کو ریلیز ہوئی تامل لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی پراساد رامار کی ڈریکشن میں بننے والی مووی اناکل اروان فلم کی لیڈ کاس میں سدھات اور دیپس نیدھی شامل تھے یہ فلم 6 مار 2015 کو ریلیز ہوئی اور تامل لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی اور ویور سندر سی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ارن منائی ٹو فلم کی لیڈ کاس میں تریشاہ، سیدھات، ہنزی کا موٹوانی اور صدیر سی شامل تھے یہ فلم 29 جنوری 2016 کو ریلیز ہوئی اور تامل لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تیرچ ویدہ کی ڈریکشن میں بننے والی مووی جل جونگ جوگ فلم کی لیڈ کاس میں سیدھات، آویناش، سنانت، ریڈی شامل تھے یہ فلم 12 فرماری 2016 کو ریلیز ہوئی تامل لینگویج کی مووی باکس آفیس پر سی میل ہٹ کرا دی گئی میلنگ راو کی ڈریکشن میں بننے والی مووی اول فلم کی لیڈ کاس میں اندریہ اور سیدھات شامل تھے یہ فلم 3 نومبر 2017 کو ریلیز ہوئی اور تامل لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی ریتیش، امبت کی ڈریکشن میں بننے والی مووی کمارا سمبھاوم فلم کی لیڈ کاس میں دلیپ، سیدھات، مورالی گوپی اور نمیتھا پرموت شامل تھے یہ فلم 14 اپریل 2018 کو ریلیز ہوئی ملیالم لینگویج کی مووی باکس آفیس پر ایوریس قرار دی گئی ساس جی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی شوپو منجل پچائی فلم کی لیڈ کاس میں سیدھات، جیوی، پرکاش شامل تھے اور یہ فلم 6 اپریل 2019 کو ریلیز ہوئی تامیل لینگویج کی مووی باکس آفیس پر سیمی ہیٹ ثابت ہوئی سائن شیخر کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ارووم فلم کی لیڈ کاس میں سیدھات، کیتھرین، ٹریسا شامل تھے اور یہ فلم 11 اکتوبر 2019 کو ریلیز ہوئی تامیل لینگویج کی مووی باکس آفیس پر سیمی ہیٹ ثابت ہوئی اور یور آجے بھوپتی کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی مہا سمودھرم فلم کی لیڈ کاسٹ میں شرونن، صدھات، عدیتیر اور ہیدری شامل تھے اور یہ فلم 14 اکتوبر 2021 کو ریلیز ہوئی تیلگو لینگویز کی مووی باکس آفیس پر فلاپ قرار دی گئی اور یہی ایز ان ایکٹر صدھات کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور یور صدھات کی اپکمی مووی کا نام ہے انڈین ٹو اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں ایس شنکر اور فلم کی لیڈ کاسٹ میں کامل حسن، کاجل اگروال، صدھات، رکل فرید سنگھ شامل ہوں گے اور یہ تامل لینگویز کی مووی 2023 میں آپ ایورز کو تھیٹرس پر دیکھنے کو مل سکے گی تو یور صدھات کے کمپلیٹ کریئر کا اگر سکس ریشو نکالے تو ایز ان ایکٹر صدھات ساؤت انڈین 32 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سو انہوں نے 30 موویز میں مین ایکٹر کے طور پر کام کیا ہے اور ان 30 موویز میں ان کی دو موویز بلوک بسٹر، تین موویز سپر ہیٹ، گیارہ موویز ہیٹ، چھے سی میں ہیٹ رہی دو موویز ایوریج، پانچ موویز ان کی فلاوپ ایک ڈیزاسٹر رہی دو موویز میں انہوں نے سپیشل اپیرنز دیا ہے تو اس حساب سے صدھات کا ساؤت انڈین سینما میں سکس ریشو بنتا ہے 80% تو یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو جس میں ہم نے ایز این ایکٹر سیدھات کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل آب ویورز کو پروائیڈ کی تو ایز این ایکٹر سیدھات کی ریلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور سیدھات کی جوڑی آپ کو ساؤت انڈین کس ایکٹریس کے ساتھ سب سے زیادہ پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ نیزا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آب ویورز کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ